موسیقی اپورچونٹی دی کہ یہاں پر اس پلیٹ فارم پر فضل ٹیلیوین کے پلیٹ فارم پر خدا کی زندہ آواز کو پیش کر سکوں خالیلویا ساری باتوں کے لئے خدا ان کی شکر گزاری کریں گے راج کا جو میرا ٹوپک ہے بڑا ہی زبردست ٹوپک ہے سنجیدہ ٹوپک ہے کچھ لوگ جو ہے اس کو سنجیدہ نہیں لیتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فضل کے دور میں گزر رہے ہیں فضل تو جو مرضی کار دے رہو کچھ لوگوں نے فضل کو گناہوں کا لائسنس سمجھ لیا ہوئے کہ فضل ہو گیا گناہوں کا لائسنس مل گیا ہے ان جو مرضی کار دے رہو یسو نے ساڑیلی جہاں نے دے دیتی ہے فضل گناہوں کا لائسنس نہیں ہے اگر شریعت مارتی ہے انسان کو تو فضل کچل دیتا ہے یعنی کہ شریعت تو ایک ہی دفعہ شریعت میں حکم تھا کہ جو زنا کرے گا وہ کیا ہوگا یکوب کے گھرانے سے اسرائیل کے گھرانے سے کٹ دیا جائے گا لیکن فضل کے دور میں دیکھیں کتنی سخت بات یسو سمسی نے کی ہے کہ اگر کوئی بری نظر سے کسی عورت کو دیکھ ہی لے گا تو اس نے زنا کر لیا شریعت میں اور فضل میں فرق دیکھیں اور بہت سے لوگ ہم فضل کے دور میں رہ رہے ہیں یہی سوچ سوچ کر گناہ کری جا رہے ہیں لیکن فضل زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں کرنا تو دور کی بات ہے سوچنے پر ہی یسو سمسی نے سزا کا حکم دے دیا ہے اور آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے دے یکی پر بہت سے خاندان ایسے ہیں جب ان کے گھروں میں ویزر پر بھی جایا جاتا ہے تو یہ کوئیسٹن ضرور پوچھتے ہیں کہ پاسٹر جی دے یکی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور اگر دینی چاہیے تو کس کو دینی چاہیے تو یہ جتنے بھی کوئیسٹن کلیسیا ہم سے پوچھتی ہے آج ان سارے کوئیسٹن کا آنسر خدا ان کے زندہ پاک کلامے سے آپ کو دیا جائے گا جتنے پیارے بہن بھائی لائیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی گوھر سے سنیے گا کہ خدا ان کے زندہ پاک کلامے دے یکی کا حکم جو ہے کتنا اہم قرار دیا گیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے دے یکی دینا سب سے پہلے آلڈ ٹیسٹرمنٹ میں پرانے اہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے دے یکی دی کوئی بتا سکتا ہے پرانے اہد نامہ میں سب سے پہلے دے یکی کون سے ابراہام نے اگر ہم دیکھیں اور جب آپ سنیں گے کہ ابراہام نے دے یکی کس کو دی جن کو تو پتا ہے ویل اینڈ گوڈ لیکن جن کو نہیں پتا آج جب سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس دور میں ابراہام نے دے یکی کس کو دی اگر خدا ان کے زندہ پاک کلامے سے پیدائش کی کتاب اور اس کا ہم چود ماں باپ دیکھیں باروے باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام کو خدا نے بھلایا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ اپنے ناتے داروں کو رشتے داروں کو اپنے باپ کے ملک کو چھوڑ اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا تجھے وہاں پر جانا ہے باروے باپ میں خدا اس کو اس کے ملک سے حران سے نکال رہا ہے اور ہم چودوے باپ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ابراہام دے یکی دیر ہے ہم دیکھیں خداون کے زندہ پاک کلام میں اور جب وہ کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھیرا تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وعدی تک جو بادشاہی وعدی ہے آیا اور ملک سدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا اللہ کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا اللہ کی طرف سے آسمان اور زمین کا مالک ہے اس نے اس کو برکت دے کر کہا خدا اللہ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہم مبارک ہو اور مبارک ہے خدا اللہ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب ابراہم نے سب کا دسویں حصہ اس کو دیا حالیلویہ خداون کے زندہ پاکلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لئے خداون کی خاص برکت ہو کہیے خداون کا شکر ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم اگر پیدائیس چودھویں باپ کی پہلی آئیسے آپ دیکھیں تو وہاں پر یسو مسیح کی یسو مسیح سے تیرہ سال قبل علام یعنی کہ جو علام مجودہ فارس ہے اس کا بادشاہ لا عمر نے بہیرہ مردان سے ملحقہ کی وادی بادشاہوں سے جنگ کر کے انہیں فتح کیا چودھویں باپ کی پہلی آئیسے آپ کو بادشاہ کا پتہ چلے گا جو کہ مجودہ فارس ہے اور پرانا اس کا نام علام ہے اور فارس کے بادشاہ کدھر لا عمر نے کس طرح جنگیں کی اور ملکوں کو فتح کیا علاقوں کو فتح کیا اور فتح کرتے کرتے یہ ہوا کہ وہ صدوم امورہ کے علاقے میں آ گیا صدوم اور امورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدوم کے علاقے میں ابراہام کا بتیجہ لود بھی رہ رہا تھا اور اس بادشاہ کدھر لا عمر نے کیا کیا لود کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور جو مال و اسباب تھا صدوم اور امورہ میں اور جو لود کا تھا وہ سارا کچھے فتح کر کے لے گیا اور جب کسی نے ابراہام کو بتایا کہ تیرے بتیجے لود کو ایک بادشاہ جو فارس کا بادشاہ ہے کدھر لا عمر وہ لے گیا ہے تو ابراہام بھی چپ نہیں بیٹھا ابراہام نے بھی اپنی فوج اکٹھی کی تین سو اٹھارہ خانہزازوں کی ایک لڑاکی فوج کے ساتھ وہ بھی نکلا اور اس نے کدھر لا عمر کو اور اپنے بتیجے کو اور جو مال اسباب اس نے جمع کیا تھا فتح کیا تھا اس کو اس نے واپس لیا اور وہ جب جنگ جیت کر واپس آ رہا تھا تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کے لئے نکلا ستاروی آیت میں آپ نے پڑھا ہے تو صدوم کا بادشاہ یعنی کہ صدوم کے بادشاہ کو بھی اسیر بنا کے لے گیا تھا صدوم کی قوم کو بھی صدوم میں لوت کو بھی مال اسباب کو بھی سب کو وہ جب لے گیا تو جب وہ اس نے فتح پائی تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو نکلا اور استقبال کیسے کر رہا ہے وہ اس کو بہکار ہے اگر آپ پریز تالال اگر 21 نیائت میں دیکھیں تو لکھا ہے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال و دولتیں تو رکھ لے یہ بھی میں تمہید باندھ رہی ہی تھوڑی سی یہ ہسٹری ہے ذرا گوھر سے سنیں پھر میں آپ کو دیئے کی کا بتاؤں گی دیئے کی شروع کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی یہ آپ کو پتا آنا چاہیے یہ کلیسیا کا فرض ہے کہ آپ کو پتا آنا چاہیے کہ کلام مقدس میں دیئے کی کا آگاز کہاں سے ہوا اور کس طرح ہوا جو وہ ابراہم کو بڑکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا آدمی منو دے یا تھی دولت ساری تول آیا اور ابراہم نے کہا کہ میں ایک جوتی کا تصمہ بھی نہیں لوں گا کیونکہ کل کو یہ نہ ہو تو کہے کہ ابراہم کو دولت مند میں نے کیا ہے حالانکہ ابراہم کو دولت دینے والا کون تھا زندہ خدا تھا اس نے صدوم کے بادشاہ کی ایک نہیں مانی اور اس نے وحی کیا جو خدا نے کہا اور لکھا ہے صدوم کا بادشاہ اس کو ورگلانے کے لیے آیا ہے لیکن ملکِ صدق سالم کا بادشاہ اس کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے روٹیو رے میں جب وہ فتح کر کے جنگ جیت کر آ رہا ہے تو ملکِ صدق ملکِ صدق کا مطلب ہے راست بازی کا بادشاہ اور سالم جو ہے یروشلیم کا مخفف ہے یعنی کہ ابریویشن ہے یہ جس طرح ہم ایف سی کولیج ہے اس کا پورا نام فور مین کرسچن کولیج ہے لیکن ہم اس کی ابریویشن یوز کرتے ہیں ہم اس کا مخفف یوز کرتے ہیں ایف سی کولیج اسی طرح یہ یروشلیم کا مخفف یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے سالم اور سالم کا مطلب ہے امن اور سلامتی یعنی کہ وہ جو بادشاہ استقبال کرنے آ رہا ہے ابراہام کا وہ راست بازی اور سلامتی کا بادشاہ ہے اور وہ لے کر کیا آ رہا ہے روٹی اور میں اور یہ کون تھا سولہ سلامتی کا بادشاہ کون ہے کلامِ مقدس میں یسو مسیح اور ابراہام شروع میں ہی یسو مسیح کو دیعیقی دے رہا ہے جتنا اس نے مالوہ سباب جمع کیا جتنی دولت اس کو خدا نے دی اور جتنی دولت اس نے جنگ میں فتح کی لکھا ہے اس ساری دولت کا دسوہ حصہ اس نے ملکِ صدق کو دیا یعنی کہ یسو مسیح کو دیا اور بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ یسو مسیح کا یہاں پر کیا لینک ہے آپ عبرانیوں ساتوہ باپ نکالیں وہاں پر پالوس رسول بھی واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ملکِ صدق کون ہے ساتوہ باپ میں لکھا ہے ساتوہ باپ پہلی آیت میں لکھا ہے اور یہ ملکِ صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہین ہمیشہ کاہین رہتا ہے جب ابراہام بادشاہ کو قتل کر کے واپس آتا تھا یہ جو سٹوری پیدائش کی کتاب چودوہ باپ میں ابھی آپ کو بتائی ہے عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول سٹوری کو رپیٹ کر رہا سنیے جب ابراہام بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی سے اس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لئے برکت چاہی اسی کو ابراہام نے سب چیزوں کی دیئے یقی دی اسی کو یعنی کس کو ملکِ صدق سالم بادشاہ کو صلح اسلامتی کے بادشاہ کہ ابراہام نے دیئے یقی دی یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راستبازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی سلح کا بادشاہ یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کی مشابے ٹھہرا ملکِ صدق کون ہے خدا کے بیٹے کے مشابے ٹھہرا اس کا مطلب کہ ایک پرانے اہنامہ میں یسو مسیح موجود ہے اس کی ہستی عزل سے موجود ہے جو یسو مسیح کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تقویت کی بات ہے کہ پرانے اہنامہ میں ہر جگہ جگہ با جگہ یسو مسیح انڈائریکٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے نئے اہنامہ میں وہ ڈائریکٹلی ہم پر ظاہر ہو گیا ہے لیکن پرانے اہنامہ میں انڈائریکٹلی وہ باپ کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے اور یہاں پر یسو مسیح کو ابراہام نے کیا کیا دیہیکٹلی پس گوھر کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہام نے لوٹ کے امدہ سے امدہ مال کی دیہیکٹلی اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا اہد عوضہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہام ہی کی سلم سے پیدا ہو شریعت کے مطابق دیہیکی لے لاویوں کو یہ حکم دیا گیا کہ شریعت کے مطابق دیہیکی لے لاوی کون تھے لاوی وہ لوگ تھے یہ قبیلہ تھا یقوب کے بارہ قبیلوں میں سے قبیلہ تھا لاوی کا قبیلہ اس کو اس قبیلے کو خدا باپ نے مقرر کیا تھا کہانت کا عوضہ سنبھالنے کے لیے تاکہ یہ حیکل میں کہیں ان کی ڈیوٹی سر انجام دے اور ان پر خدا نے فرض ٹھہرا دیا کہ لاویوں نے کلیسیا سے دیہیکی لینی ہے اور یہ خدا نے شروع سے مقرر کر دیا ہے کہ کلیسیا کو دیہیکی دینا ضروری ہے اور کس کو دینا ضروری ہے خادم کو دینا ضروری ہے کس خادم کو دینا ضروری ہے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہی نہیں کہ کس خادم کو دیہیکی دینا ضروری ہے آپ جس چرچ کا حصہ ہے جس چرچ میں آپ سنڈے سرویس کی عبادت کرتے ہیں آپ پر لاغو ہے کہ اس چرچ کے خادم کو آپ دیعیقی دے اور پورا پورا دسوہ حصہ دے بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑے سے پیسے خادم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ میری دیعیقی ہے دیعیقی میں اور ہدیعے میں فرق ہوتا ہے دیعیقی جو ہوتی ہے آپ کی ساری آمدنی کا دسوہ حصہ ہوتا ہے بہت سے لوگ جن کی تیس ہزار سیلری ہے وہ تین ہزار خادم کو دیتے ہوئے کہتے ہیں اسی اگر تین ہزار خادم دے دیتا ہے تو اسی کی کرانگی اگر تاڑا ستائیس ہزار جڑا باچ رہے ہیں او دے نہ کچھ نہیں بان رہا تاڑا تین ہزار جو بھی کچھ نہیں بننا لیکن وہ تین ہزار اگر آپ اپنے خادم کے ہاتھ میں لاکے دیں گے تو آپ کا جو باقی کا حصہ ہے ستائیس ہزار یا جتنی بھی سیلری ہے بیس ہے چالیس ہے تیس ہے پچاس ہے لاکھوں میں ہے دے یکی جب آپ دے دیتے ہیں تو پھر فکر آپ کی نہیں رہ جاتی جس کے ہاتھ میں جس کے ہینڈ آور آپ دے یکی کر دیتے ہیں پھر ساری مہینے کی فکریں وہ خود لے لیتا ہے حالیلویہ حالیلویہ اگر زبور ایک سو دس اس کی چوتھی آئیت پڑھیں تو وہاں پر بھی ملکہ صدق قاضی کرے زبور نویس کر رہا ہے زبور ایک سو دس اور اس کی چوتھی آئیت میں دیکھیں خداون نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملکہ صدق کے طور پر ابتک کاہن ہے زبوروں میں گاہے گاہے زبور نویس یسومسی کی پیشگوئیاں کرتے ہیں یہاں پر بھی پیشگوئی کی جاری ہے اور یسومسی کے بارے میں کہا گیا رہا ہے کہ تو ملکہ صدق کے طور پر ابتک کاہن ہے یعنی کہ ازل سے لے کر جب سے دنیا قائم کی اس سے بھی پہلے ایک تو ہوتا ہے ابتداء ایک ہوتا ہے لفظ ازل ابتداء جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا جب آپ پورا سرکچر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو شروع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابتداء جب آپ نے کسی ادارے کی اوپننگ کرنی ہوتی ہے پہلے ساری چیزوں کا بندوبست کر کے پھر آپ کہتے ہیں ہم اس کی ابتداء کرنے لگے ہیں اس کی اوپننگ کرنے لگے ہیں یہ اوپننگ سے پہلے دنیا کی اوپننگ سے پہلے دنیا کی ابتداء سے پہلے جو ورد ازل ہے ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی ازل سے ملکہ صدق سالم کا بادشاہ باپ کے ساتھ موجود تھا اور اگر ہم پیدائی شہی کی کتاب اور اس کا اٹھائیسوں باپ دیکھیں اس میں بھی یعقوب نے ابراہم کون ہے امانداروں کا باپ ہے لیکن یعقوب کا یعقوب کا دادا ہے میرے خیال میں ازہاق کا باپ ہے اور یعقوب کا دادا ہے اور دیکھیں گھر کے بزرگ نے جو رسم شروع کی وہ نسلیں بھی پوری کر رہی ہیں گھر کا جو بزرگ تھا اس نے یسو مسیح ملکہ صدق سالم کے بادشاہ کو جب دیعق کی دی تو جو کچھ وہ کر رہا تھا اس کی نسلیں بھی وہی کر رہی تھی آگے یعقوب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دھوکے سے ازہاق سے برکت لے لی اور یسو جب اس کے پیچھے پڑ گیا ہاتھ دو کر تو جب اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے کہا کہ تو اپنے مامو لابن کی طرف چلا جا اور جب وہ جا رہا تھا اپنے مامو لابن کے گھر تو کلامِ مقدس اگر اٹھائیسوں باپ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب بیسویں آیت میں لکھا ہے اور یعقوب نے منت ماننی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جب سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداون میرا خدا ہوگا یہ پتھر جو میں ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا جو کچھ تو مجھے دے اس کا دسویں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا آمین پہلے دادا نے دیائیہ کی شروع کی اب پوتا جب لابن کے گھر جار اپنے مامو کے گھر جار اپنے بائی سے بچ کے تو لکھا ہے کہ ایک جگہ پر وہ تھک گیا جب وہ تھک گیا سورج گروب ہو رہا تھا تو لکھا ہے کہ وہ آرام کرنے کے لئے اس جگہ پر لیٹ گیا اور وہاں پر جو پتھر پڑے تھے ان میں سے ایک پتھر اٹھا کے اس نے اپنے سرہانے رکھ لیا تاکہ آرام کرے اور جیسے ہی وہ سویا اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کیا تھا ایک سیڑھی ہے جو زمین پر ہے اور اس کا سیرہ آسمان پر ہے اور فرشتے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں گوھر سے اگر پڑے آپ اٹھائیسو آباب تو اوپر سے نیچے فرشتے نہیں آ رہے ہیں فرشتے نیچے سے اوپر چڑھ رہے ہیں اور جب اس نے اٹھے کر دیکھا جب اس کی جاہ خولی تو اس نے اس خواب کر گوھر کیا تو اس نے کہا کہ یقیناً یہاں پر خدا کی حضوری ہے اور اس نے اسی پتھر کو جو اس نے سرہانے رکھا تھا ایک ستون کی طرح کھڑا کر کے اس پر تیل ڈالا اور کہا کہ آج کے بعد یہ جگہ بیت ایل کہلائے گی بیت ایل سے پہلے اس جگہ کا نام لوز تھا لوز کا مطلب ہے الیدگی الیدگی کی جگہ یعنی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے الیدہ ہے وہ جگہ لیکن جیسے ہی اس نے خواب دیکھا کہ خدا کی وہاں پر حضوری ہے تو اس نے اس کا جگہ کا نام لوز کی جگہ الیدگی کی جگہ بیت ایل رکھ دیا یعنی خدا کا گھر رکھ دیا اور اگر آپ اٹھائیساں باپ پڑھیں تو جو برکتیں ابراہم کو خدا نے دینے کا وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا تیرے وسیلہ سے قوم برکت پائیں گی یہ ساری برکتیں جو ابراہم کو دینے کا وعدہ کیا وہ برکتیں رپیٹ کر رہے ہیں خدا یعقوب کے ساتھ اور پھر یعقوب خدا سے کہہ رہے ہیں خداون جس سفر کو میں جا رہا ہوں اگر تو اس کو مبارک کر دے اور مجھے روٹی کھانے کے لیے دیتا رہے ہیں آج بھی کلیسیا کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کلام دی سمجھ آوے ناوے چرچ تو بھار روٹی ملنی چاہیے دی ہے نا کلیسیا کی بھی ڈیمانڈ روٹی ہوتی ہے اور یعقوب بھی چکے انسان ہے کھائے گا تو جیے گا وہ بھی فکر کر رہا ہے اگر خدا ان مجھے کھانے کو روٹی دیتا رہے اور میرے سفر کو مبارک کرے تو جو کچھ برکتیں وہ مجھے دے گا اس کا دسوہ حصہ ضرور خدا کو دوں گا تو کیا آپ کو خدا تین وقت کی روٹی نہیں دے رہا آپ کو خدا اچھا پہننے کے لیے نہیں دے رہا آپ کو خدا اچھا کھانے کے لیے نہیں دے رہا آپ کے پاس اچھے گھر نہیں ہے جب ساری برکتیں آپ کے پاس ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ اپنی برکتوں کا دسوہ حصہ خدا کی نظر کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ چرچ کسی اور جگہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی دے یکی کسی اور خادم کو ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں یہ بھی کلام کے اگینس ہے آپ جس جگہ پر برکت پا رہے ہیں جس پلیٹ فارم پر آپ آ رہے ہیں جس پلیٹ فارم کا خادم آپ کے لیے برکت چا رہا ہے آپ کا فرض ہے کہ اس خادم کو آپ دے یکی دیں ملاکی کی کتاب تیسرا باپ اگر آپ دیکھیں جب میں نئے ہیں نامے پر جاؤں گی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دے یکی یسوسی نے بھی نہیں منع کیا ہوا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فضل دا دو رہے ہیں انہوں نے دے یکی نہیں دینی کسی جگہ پر بھی یسوس نے نہیں کہا کہ انتو سی دے یکی نہیں دینی میں حوالہ بتاؤں گی جہاں پر یسوسی خود کہہ رہا ہے کہ دے یکی بھی دو اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرو لیکن اس سے پہلے اگر آپ ملاکی کی کتاب دیکھیں پرانے احنامہ کی جو آخری کتاب ہے ملاکی کی کتاب میں تیسرے باپ کی آٹھویں آیت میں اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے جو ہسٹری ہے بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ اپنی ہر فصل کا اور اپنے گلہ اور اپنے ریوڑ کے جانوروں کا دسویں حصہ خدا کو دیا کریں اگر آپ احبار ستائیسویں باپ کی تیسویں آیت میں پڑھیں تو یہ ساری باتیں احبار ستائیسویں باپ تیسویں آیت اگر پڑھیں تو وہاں پر خدا نے دیعیقی کا اصول تھہرا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جانور ہیں اگر کسی کے پاس دس بکرے ہیں تو ان دس بکروں میں ایک بکرہ جو سب سے امدہ ہے جس کی صحہ سب سے اچھی ہے جو بے عیب ہے وہ ضرور خدا کے لئے پیش کیا جائے سب سے امدہ چیز خدا آپ سے دیعیقی کی صورت میں مانگ رہا ہے جتنی اچھی سے اچھی چیز خدا کی نظر کریں گے اپنے خادموں کو پیش کریں گے اتنی اچھی سے اچھی برکتیں خدا نے آپ کے لئے رکھی ہوتی ہے ملاکی تیسرا باپ اس کا دیکھیں اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا دیعیقی اور حدیعے میں پس تم سخت مالاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا پوری دیعیقی زخیرے خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الافواج فرماتا ہے میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت کر بساتا ہوں برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے اور میں تمہاری خاتی ٹٹی کو ڈانٹوں گا وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ جڑ جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور سب قوم میں تم کو ممبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشہ مملکت ہوگے رب الافواج فرماتا ہے اگر آپ تیسرے باپ کی پہلی آئیسے پڑے تو وہاں پر یقوب کے بارے میں بتایا گیا خدا کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے یقوب کو ساری برکتیں نہیں دی یقوب کو میں نے اسرائیل نہیں ٹھہرایا یقوب کو میں نے ہر ایک برکت دینے کا وعدہ نہیں کیا ایسو کو میں نے ملاؤن قرار دے دیا لیکن یقوب کو میں نے برکت دی اور اب تم لوگ مجھے تھگ رہے ہو یہ بنی اسرائیل کو خدا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کی کلیسیا سے بنی اسرائیل کے لوگوں سے خدا کہہ رہے کہ خدا کو کوئی تھاگ سکتا ہے پہلے خدا ان سے پوچھ رہے کہ خدا کوئی تھاگ سکتا ہے خدا خود ہی سوال پوچھ کے خود ہی کہہ رہے کہ تم مجھے تھاگ رہے ہو اور پھر پوچھتے ہو کہ خدا ہم کس بات میں تجھے تھاگ رہے ہیں خدا پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ تم حدیعہ اور دیعقی میں مجھے تھاگ رہے ہو احبار کی کتاب اس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ستائیسوہ چپٹر پڑے تو وہاں پر خدا نے قرار دے دیا تھا کہ اپنے بیل بکروں کی اپنے ریوڑ کی اپنے مال و دولت کی دسوہ حصہ ضرور خدا کو دینا ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرنے لگ گئے گندے سے گندہ جانوریں حیکل میں اچھے سے اچھا جانوریں کٹ وارڈ کے پونن کے کھا لیں دے ناکیس جانوریں خدا کی حضوری میں لے کر آ رہے ہیں اور اچھے سے اچھا جانور کٹ کر زیبا کر کے بون کر کھا رہے ہیں اور دے یکی پوری زخیرہ خانہ میں خدا کہہ رہا ہے لے کر آ رہا ہو لوگ کیا کر رہے تھے کہ دسوہ حصہ پورا زخیرہ خانہ میں نہیں لے کر آ رہے تھے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بہت سے لوگ خدا کے خادموں کے ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے دے یکی دے دی ہے لیکن آپ بھی خدا کو اس طرح کر کے تھکتے ہیں اپنے آپ کو آپ دھوکے میں رکھتے ہیں میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ خدا کو دھوکے میں رکھتے ہو خدا کو آپ دھوکے میں نہیں رکھ سکتے خدا کوئی توکہ نہیں دے سکتا آپ ایسا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ پوری دے یکی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل تین طرح کی دے یکی دیتے تھے پہلی دے یکی لاویوں کے لیے وہ دیتے تھے لاوی کیا تھے کاہین تھے اور کاہین جب کلیسیا حیکل میں دے یکی لاتی تھی لاویوں کے لیے کاہینوں کے لیے تو یہ سباکتے اقرار ہوتا تھا کہ کاہین صبح سے لے کر شام تک حیکل میں کام کرتے ہیں تو ان کی پرورش کے لیے ان کے بچوں کی ضرورتوں کے لیے یہ دے یکی ہے کاہینوں کے لیے پاسٹروں کے لیے خاتموں کے لیے پہلی دے یکی وہ لے کر آتے تھے تاکہ ان کے گھر کا اچھا بند بازتے ہو لیکن آج دور اُلٹے کہ کلیسیا خاتمانو دیندے بجائے ایسے کرنے کی بجائے ایسے کر رہی ہے ایک وقت تھا جب کلیسیا ایسے کرتی تھی تو برکتوں کے دروازے کھول جاتے تھے آج کلیسیا نے ایسے کیا ہوا ہے تو برکتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں کلیسیا آپ جاگ جائیں دوبارہ سے کلام کی باتوں کو فولو کرنا شروع کر دیں اور ایسے کرنا شروع کر دیں خاتموں کے ہاتھ میں ایسے کرنا شروع کر دیں نہ کہ ایسے جب آپ ایسے کریں گے تو برکتوں کے دروازے کھولیں گے ایسے کریں گے تو بند ہو جائیں گے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایسے کر کے برکت لینی ہے یا ایسے کر کے برکت کو خدا کہہ رہا ہے کہ دے یکیل آ کر میرا امتحان کرو اتنا میں تجھے دے دوں گا کہ اسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی اتنی برکتیں خدا کہہ رہا ہے میں دوں گا آج برکتیں اڑی ہیں لماری دا دروازہ کھولو تالہ کھولو بھی چکوشی نہیں اپنا پرس کھولو بھی چکوشی نہیں جیب جہاں تپاؤ بھی چکوشی نہیں کیوں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کلام کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہم نے خدا کے احکامات کو ریجیکٹ کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پوری دیا کی زخیرہ کھانا میں لاؤ پھر اتنی برکتیں دوں گا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی بہت سے لوگ کہتے ہیں پادری صاحب دعا کرو میرا ایک کام ہو یہ پھر دیا کی شروع کروں گا خدا کہتا ہے پہلے دیا کی دو پھر تمہارا کام شروع کر دوں گا ہم کہہ رہے ہیں خدا پہلے کام کریں پھر دیا کی شروع کروں گا خدا کہندے تو جو کرنا ہے پھر کاردار ہے خدا اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے ہم اس بات کو سوچتے رہتے ہیں کدروں آمدنی آئے گی تے دیا کی شروع کرانگی خدا کہہ رہا ہے جتنا بھی آپ کے پاس ہے سو روپے آبی ہے نا اس کا بھی دسویں ساتھ دس روپے آپ نکالیں بیس ہزار ہے اس کا دو ہزار نکالیں تیس ہزار ہے اس کا تین ہزار نکالیں پوری دیا یکی اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری خاتی ٹڈڈی کو ڈانٹوں گا ٹڈڈی ایک پردار کیڑا ہوتا ہے جو ایک دم سے گول کی صورت میں آتا ہے اور پوری کی پوری فصل کو چھٹ کر جاتا ہے ایسے ہی ہے وہ لوگ جو دیا یکی نہیں دیتے پوری زخیرہ خانہ میں دیا یکی نہیں لاتے ان کے گھروں میں بھی خدا ٹڈڈی دل کو بیج دیتا ہے گول کی گول صورت میں اور وہ برکتیں چٹ کر جاتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی وہ ٹڈڈیاں لیکن وہ آپ کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں آپ کی برکتوں کو وہ چٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی صحت کو وہ چٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی ہر ایک چیز کو وہ کھا جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے اپنے ذہنوں کو بند کیا ہوا ہے اور وہوں سے لوگ جو کہتے ہیں کہ نئے اہد نامہ میں دیعیقی کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے تو یہ سمسی کی طرف بڑھتے ہیں یہ پرانے اہد نامہ میں میں نے بتایا کہ ابراہام نے دیعیقی شروع کی یہ سمسی کو دے کر پھر اس کے پوتے یعقوب نے شروع کی پھر ملاقی کی کتاب میں پوری کلیسیا کو خدا کہہ رہا ہے کہ دیعیقی زخیرہ خانہ میں لے کر آؤ اور متی کی انجیل تئیسویں واپ کی تئیسویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اے ریاکارو فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ پدینے اور سوم پر اور زیرے پر تو دیعیقی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ باری بات ہو یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے سٹارٹ میں جب تمہید بان رہی تھی میں پرو لوگ کر رہی تھی تب ہی میں نے آپ کو یہ سمسی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ فضل کو گناہوں کا لائسنس نہ سمجھے شریعت میں اگر ایک حکم ہے تو فضل میں ایک حکم اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے شریعت میں کہا گیا رہا ہے زنا نہیں کرنا اور فضل میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہی لتا تھی زنا کر لیا زنا کرنا دور کی بات ہے دیکھ ہی لیا تو کر لیا پرانی اہنامہ میں شریعت میں دے یکی کا کہا جا رہا ہے اور نئے اہد نامہ میں یہ سمسی ساتھ ایک اور حکم ایڈ کر رہا ہے کہ اے ریاہ کارو فقی اور فریسیو سونف تے زیرے تے پدینے تے دے یکیاں دے رہے ہو لیکن انصاف نو رحم نو تے ایمان نو تسی اگنور کر دیتا ہے یہ سمسی کہہ رہا ہے لازم ہے کہ دے یکی بھی دیتے رہتے اور ان تینوں چیزوں کا بھی پلہ ہاتھ سے نہ چھوڑتے کیوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جماعیت میں بھی بیٹھے ہوں گے جو لائی بھی دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہوں گے اسی دے ہر مینے دے یکی دینے ہیں شکر ہے ایک کلام میرے تھے نہیں ہیں میں ہر مینے دے یکی دینے ہیں لیکن یہ سمسی نے ایک ساتھ اور بات کہہ دیا ہے کہ دے یکی دے رہے ہو ریاکارو فقی اور فریسیو دکھاوے کی دے یکی نہ صرف دو ہم نے دے یکی بھی دینی ہے تو دکھاوے کی نہیں دینی یہ سمسی کہہ رہا ہے کہ رحم انصاف اور ایمان بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے بہت سے لوگ دے یکی ہر مہینے دے رہے ہیں لیکن ان کے اندر انصاف نہیں ہوتا بے انصافی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے ان کے اندر رحم دلی نہیں ہوتی وہ رحم نہیں کھاتے اتنے سخت دل ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسی دے یکی دے رہے ہیں اسی جنتی ہیں نہ رحم کرنے نہ ترس کھانے نہ رحم دلی کرنی نہ انصاف کرنے اور نہ ہی ایمان لے کر آنے لیکن یسو کہہ رہے ہیں دے یکی دو ایمان ہمدردی اور انصاف یہ چیزیں بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دے یکی دے کے سمجھتے ہیں کہ اسی باس کلام پورا کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو اور بھی بڑی باتیں ہیں مسیح کو فولو کرنا مسیح کے حکموں پر عمل کرنا اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہنے دینے کہ پادری گا نو کی پیسے دینے نے آپ پہ ہی نیکیاں کمالینے ہیں آپ پہ ہی راشن وانڈ دے پینے آپ پہ ہی کچھ کچھ کار رہے ہیں جو پادری نو کی دینے ہیں آپ پہ ہی دے دینے ہیں وہ جو آپ کر رہے ہیں نا اپنی دائیہ کیوں سے گریبوں کی ہیلپ وہ دے یقین نہیں ہے کلام میں لکھا ہے میں نے بتایا کہ تین طرح کی دے یقین اسرائیلی لاتے تھے لاویوں کے لیے یعنی کہ خادموں کے لیے تاکہ ان کے گھر کا بندوباست اچھا ہو جائے دوسری وہ لاتے تھے کسی تہوار کے لیے یعنی کہ میں اپنے تہواروں کی ایکزیمپل دے دیتی ہوں جس طرح ہمارا کریس میس ہے اسٹر ہے ہم نے اس کی سیلیبریشن کرنی ہے ساڑھا ہے ہی اندھا ہے کہ ساڑھے جڑے سینئر خادم نے وڈے دین تے بھی ہوئی سانو کچھ دین اسٹر تے بھی ہوئی سانو کچھ دین لگ دے ہاتھ کچھ نہ کچھ سانو پھڑان دے رہن لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ دوسری طرح کی دیعیکی وہ تہواروں کے لیے دیتے تھے آپ پر بھی فرض ہے اگر کرس میس ہے تو اپنی دیعیکی خادم کے ہاتھ میں دے اگر اسٹر ہے تو اپنی دیعیکی خدا کے خادموں کے ہاتھ میں دے کسی طرح کا بھی چرچ میں تہوار ہے اس کی دیعیکی خادموں کو دے تاکہ اس کے انتظامات میں خادم کو پروبلم نہ ہو اور وہ انتظامات بھی کس کے لیے ہے آپ کے لیے مدد دیتے بھی اہی اندھا ہے کہ خدا دی خادمہ ہی سانو کپڑے دے دے اسیوں نقوشوی نہ دیئے یہ بھی غلط ہے میں نے کہا تھا جب آپ ایسے کرنا شروع کریں گے برکتوں کے دروازے کھولیں گے ایسے کریں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے اور تیسری طرح کی دیعیکی تھی گریبوں کے لیے ابھی میں نے کہا کہ بڑے ساڑے ایسے شیر جوان نے آپ پہ ہی راشن ماندے پھیر دینے اگر آپ نے کسی گریب کو راشن دینا ہے اس کی دیعیکی بھی خادموں کو ہی دینی ہے پھر آپ خادموں کو کہیں کہ یہ ہم نے گریبوں کے لیے دیعیکی دی ہے پھر خادم خود راشن خرید کے گریبوں کو دیں آپ پھنے کھانی بننا اگر کسی گریب دے بھی مدد کرنی ہے نا تو خادموں نے دیعیکی دینی پھر خادم اپنے طریقے سے کس طرح کریں گے یہ ان کی مرضی ہے آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے اور پوری کی پوری دیعیکی خادموں کے ہاتھ میں دینی ہے یہ نہیں کہ چرچ آپ سنڈے سرویس یہاں کریں اور دیعیکی کسی ہو اور خادموں نے پھڑا دیئے جہاں آپ چرچ کرتے ہیں دیعیکی وہیں پر دینا آپ کا فرض ہے مثال کے طور پر آپ فضل ٹیلیوین کا حصہ ہے آپ سب کا فرض ہے کہ آپ خدا کی خادم پاسٹر عمران کو خدا کی خادمہ سسرہ میویش کی ہاتھ میں دیعیکی دے کیونکہ آپ ان کے پلیٹ فارم سے برکت پا رہے ہیں آپ یہاں پر آ کر برکت پا رہے ہیں یہاں پر پوری کی پوری دیعیکی لانا آپ پر فرض ہے اور یہ سنسی کہہ رہے ہیں پدینی آتے سونفãyے دیعیکیر دے رہے ہیں رحم انصاف تے ہمدردی ایمان یہ بھی ہونا چاہیے بڑے لوگ گناہ کر آ دینے دے یقیر دے جان دینے گناہ تے گناہ کر ایجان دینے دے یقیر دے جان دینے لیکن خدا کہہ رہے ہیں یہ سنسی کہہ رہے ہیں نہیں تیری دے یقیویوں نہیں دے قبول نہیں ہوئے گی جنتی تیری اندر ہو گناہ ختم نہیں ہوئے گا اور پھر اگر ہم لاسٹ بتا رہی ہوں آپ کو اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل اور اس کا باروں باپ اور تیرہی آیت میں دیکھیں تو فقی فریسی یہ فرقہ ایسا تھا فریسیوں کا اور حیرودیوں کا حیرودی وہ تھے جو حیرودی اس کی ٹیم کے تھے یہ دو فرقہ ایسے تھے جنہیں ایک دوسرے جانی دشمن سی ایک دوسرے نوہ ویکھنا پساندنی سکار دے لیکن جب یسو ظاہر ہو گیا یسو کو فسانے کے لیے یہ دونوں جانی دشمنیں پکے دوست ہو گئے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے ایک دوسرے نوہ لوگ کی ویکھنا پساندنی کار دے لیکن تیسرے بندے نوہ جیدو ڈیگریٹ کرنا ہے اور یہ لطہ کھچنی ہے تو اپنی دشمنی نوہ دوستی تے بدل لینا ہے اور وہ بھی سامنے سامنے بدلنا ہے اندروں پھر بھی اس ساپتے بچھوانوں اندر سے دوستی نہیں ہوتی ان کی صرف تیسرے بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ یکجا ہو جاتے ہیں بلکل اسے طرح فریسی اور حیروتی یسو کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہو گئے تھے اندروں ایک دوسرے واسطے ساپتے بچھوی سی اندروں ایک دوسرے واسطے اچھانی سوچ دے سی لیکن یسو نوڑے گنا چاندے سی جیدی وجہ تو دوستی کار لی لیکن جس کو خدا کھڑا کر دیتا ہے کوئی شخص اس کو گرا نہیں سکتا جس کا ساتھ خدا دیتا ہے کوئی اس کا مخالف نہیں قائم رہ سکتا بلکہ مخالف خود موں کے بل گر جاتے ہیں یہاں پر فریسی کہہ رہے ہیں یسو کو زمانے کے لیے کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں کیسر کو اور کیسر جو تھی رومی حکومت تھی اور رومی حکومت اتنی خطرناک تھی چمڑا ادیر دیتی گونے گار کا ایسے ایسے ان کے پاس نیزے تھے لوہے کے نوکیلے جن کے آگے کی لگی ہوتے تھے جب وہ بڑی پر مارتے تھے وہ نیزے کیا کرتے تھے جسم میں سے ماس اتار لیتے تھے اور یسو انسیوں اہی نیزے وجہ سی ہم کہتے ہیں نا پسلی میں نیزہ کھایا کوڑے کھائے وہ کوڑے گوڑوں کو مارنے والے چھانٹے نہیں تھے یہ لوہے کے کوڑے تھے جو یسو کا ماس نوچ رہے تھے اس لئے اس کے بدن سے خون بہ رہا تھا اور اس کے مار خانے سے ہم نے شفاہ پائی اور جب وہ اس کو عزمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیسر نو یعنی کہ رومی حکومت نو جزیہ دینا یعنی کہ ٹیکس دینا مناسبے کے نہیں جائزے کے نہیں یسو نے اپنی روم میں معلوم کیا اور ان کی شرارت کو جان کر کہا اے فقیوں فریسیوں ریاکاروں مجھے کیوں عزماتے ہو جو میرے پاس ایک دینار لے کر آؤ وہ ایک دینار ایک سکہ یسو انسی کے پاس لائے اور یسو نے کہا اس کے اوپر کس کی تصویر ہے وہ جلدی جلدی بولیں کیسر کی اب وہ اس انتظار میں تھے اگر یہ کہے گا نا کہ کیسر کی ہے کیسر کو دینا چاہیے ٹیکس تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ یہودی جو تھے وہ رومی حکومت کے خلاف تھے لیکن یسو نو زلیل کرنے لیے ایک کو اے سی اندروں خلاف سی انہوں نے کہا کہ اگر رومی حکومت ساتھ دے گا نا کہ ٹیکس حکومت نو دینا ہے تیسی انہوں کہاں گے یہودیاں دے خلاف ہے اگر کہے گا نا کہ جزیہ جڑا ہے کیسر نو نہیں دینا تی پھر اسی کیسر نو جا کے دسانگے اے شخص نو قید کارے اے کین دا کیسر نو جزیہ نہیں دینا ٹیکس نہیں دینا دونوں طرف سے انہیں یہودیاں دے خلاف ہے اور اگر یہ انکار کرے گا کیسر کا تو ہم رومی حکومت کو کہہ دیں گے کہ اے تاڑے خلاف ہے اسی آپ ابھی انہوں ماردانگے ساتھ دے تھو پاچ گیا تی انہوں رومی حکومت دے تھو مرواناں دے تھو مرواناں گے لیکن انہوں مرواناں ضرور ہے لیکن یہ سو قدرت کا منبع تھا اور اس سکے پر کس کی شبیب انی تھی کیسر تیبریاز کی کیسر جو ہے کسی بادشاہ کا خاص نام نہیں ہوتا کیسر ایک لقب ہوتا ہے کیسر تیبریاز سے پہلے کیسر اگستوس کی حکومت تھی جس طرح فیراؤن ہے فیراؤن اعظم بھی ہے فیراؤن ایک ٹائٹل تھا بادشاہ کا نام نہیں تھا ہیرودیس یہ ٹائٹل تھا بادشاہ کا نام نہیں تھا اسی طرح کیسر ٹائٹل تھا لیکن جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام تھا تیبریاز تیبریاز کی حکومت سے پہلے اس کی شبیعہ دے کر اب یسوم سی فریسیان کہہ رہے ہیں اے کی دی شکل بنی سکھے تھے انہوں نے کہا کیسر کی تو یسوم سی کہتا ہے اے پھڑو سکھا جڑا کیسر دا کیسر نو دوو تے جڑا خدا دا خدا نو دوو او حق بقی رہ گے ہم تو اسے پھسانے لگے تھے کہ کیسر کا کہے گا تو ہم خلاف ہو جائیں گے کیسر کے خلاف بولے گا تو رومی حکومت کو اس کے خلاف کر دیں گے اے تو کسی دے خلاف بھی نہیں بول لیا انہوں نے سکھی کریے یسوم نے کہا کیسر دا کیسر نو دوو خدا دا خدا نو دوو کیوں یسوم نے کہا کیسر کا کیسر کو دو کیوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی یروشلی میں ایک پہاڑی علاقہ تھا اس علاقے کی چند سڑکوں کو ہموار بنانے کے لیے اس حکومت نے سڑکیں سعی کروائی تھی اور سڑکیں جو تھی سعی کروانے کا عوام سے حکومت لے رہی تھی خدا دا خوف ذہن چکا دی نہ کڑو اگر بازشاہی میں نام کٹ گیا جہنم کی آگ میں ہم چلے گئے تو وہاں پر کون بچائے گا کون ہمارا بیل پے کرے گا کون ہمارا ٹیکس دے گا یہاں پر تو یسو نے ہمارے سارے ٹیکس پے کر دیئے اپنا خون بہا کر تو کتنے لوگ ہیں جو خدا کے حضوری میں آج وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی دیئے کی پوری دیئے کی زخیرہ خانہ میں لائیں ایمان سے اقرار کریں جتنی ایمان سے اقرار کریں گے اتنے خدا آپ کو فضل بھی دے گا اگر آپ ڈاؤٹ میں رہیں گے نا پتہ نہیں حالے صاحب کتاب لا کے دس آنگے اور پھر تاڑا صاحب کتاب مار جاؤ گے کدی پورا نہیں ہوئے گا ایمان سے کہیں کہ خدا میں دوں گا میں دوں گی پوری دیئے کی زخیرہ خانہ میں لائیں جب ایمان سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کلام کے اس لئے سے خدا مجھے اور آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے گوڈ بلیس یو آل سب کو بہت زیادہ برکت دے گوڈ بلیس یو آل